احمد اپنی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑے کے سامنے اداز بیٹھا ہے اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں وہ چہرے سے بھوکا اور بہت پریشان دکھائے دیتا ہے ایک لمبی اور سفید داڑی بارے بزرگ یہاں سے گزرتے ہیں بزرگ کا لباس سادہ مگر بہت ساف سترا ہے ہاتھ میں تذبیح ہے اور وہ اس میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں احمد کو دیکھ کر رکھتے ہیں اور اس کے قریب بیٹھ کر اس سے مخاطب ہوتے ہیں بزرگ ہمدردی سے کیا بات ہے بیٹا کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو احمد بولتا ہے کیا پوچھتے ہیں بابا بہت پریشان ہوں دو دن سے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں بزرگ جیب سے ایک سیپ نکال کر احمد کو دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ لو کھاؤ اور اپنی حالت بیان کرو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں احمد دانت سے سیپ کٹ کر کھاتے ہوئے کہتا ہے بابا میں بہت غریب ہوں دیکھئے میلے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں اور یہ جھومپڑی دیکھئے کہ ایسی ٹوٹی پھوٹی ہے اگر بارش ہو جائے تو جگہ جگہ سے پانی ٹپکتا ہے بزرگ کچھ سوچ کر کہتے ہیں مگر تم تو بہت دولت مند آدمی ہو احمد حیرت سے کہتا ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بہت دولت مند آدمی ہوں مجھ غریب کا مزاق اڑا رہے ہیں میری حالت دیکھ کر اور میرے حالات سن کر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دولت مند ہوں کہاں ہے وہ دولت مجھے کیوں دکھائی نہیں دیتی بزرگ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تم واقعی دولت مند ہو احمد کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہاتھ جوڑ کر جاؤ بابا اپنا کام کرو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو بزرگ کہتے ہیں اچھا چلو ایک سودا کر لیتے ہیں تم ایسا کرو کہ اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو اور مجھ سے ایک لاکھ روپے لے لو احمد حیرت سے ان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے آنکھیں دے دو تو دیکھوں گا کیسے یہ کیسا عجیب سودا ہے بزرگ کہتے ہیں چلو یہ نہ سہی تم ایسا کرو کہ اپنے دونوں کان کاٹ کر مجھے دے دو اور اس کے بدلے مجھ سے دو لاکھ روپے لے لو احمد سر پکڑ کر ارے بھائی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر کان نہ ہوں گے تو میں سنوں گا کیسے بزرگ بڑی شفقت سے کہتے ہیں چلو یہ بھی منظور نہیں تو کوئی بات نہیں ایسا کرو اپنی زبان کاٹ کر مجھے دے دو اور اس کے تین لاکھ روپے لے لو احمد غصے سے کہتا ہے جاؤ واوہ اپنی راہ لو کیوں مجھے پریشان کرتے ہو جب زبان ہی نہ ہوگی تو میں بولوں گا کیسے بزرگ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اچھا چلو یوں کرو کہ اپنے دونوں پاؤں مجھے دے دو اور چان لاکھ روپے مجھ سے لے لو یعنی ایک پاؤں کے دو لاکھ روپے کہو منظوریں احمد ناراض ہوتے ہوئے کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے اسی لیے ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو ارے تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بغیر پاؤں کے میں مہتاج ہو جاؤں گا چل پھر نہ سکوں گا بزرگ پشکارتے ہوئے کہتے ہیں چلو تم ناراض نہ ہو اور بالکل غصہ نہ کرو بس یہ میری آخری پیشکش ہے اگر تم اپنے دونوں ہاتھ مجھے دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے آٹھ لاکھ روپے دے دوں گا احمد غصے سے دان پیس کر چلو اٹھو یہاں سے فورا نو دو گیارہ ہو جاؤ ورنہ میں غصے میں کوئی بدتمیزی نہ کر بیٹھوں ہاتھ تمہیں بیج دوں گا تو کام کا آج کیسے کروں گا مجھے لگتا ہے تم عمر کے بڑھنے کے ساتھ اپنے عقل کھو بیٹھے ہو جو ایسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو بزرگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے نہیں میرے بچے یہ بے عقلی کی بات تم کر رہے ہو ذرا اپنی عمر دیکھو اپنی روشن آنکھیں اور طاقتور ہاتھ پاؤں دیکھو تم اللہ تعالی کی ان نعمتوں کو ضائع کر رہے ہو ان سے کام لے کر اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے اپنے ہاتھ ماؤں توڑ کر قائلی کی زندگی گزار رہے ہو اور اپنی حالت کا گلہ کر رہے ہو یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صورت یا یونس میں ارشاد فرماتے ہیں خدا تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں احمد سوچتا ہے آپ کا مطلب ہے کہ بزرگ جی 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 میرا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ تعالی کی ان نعمتوں سے کام لو محنت سے اپنے حالات بدل لو یقین مانو یہ ساری نعمتیں ہی تمہاری اصل دولت ہیں احمد آنسو صاف کرتے ہوئے شکریہ اے نیک بزرگ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے میری اصل دولت سے آگاہ کر دیا میں ان سے کام لے کر اپنے حالات ضرور بدل لوں گا انشاءاللہ بزرگ احمد کے شانیں تھپک کر آگے بڑھ جاتے ہیں پسے منظر سلام اقبال کا یہ شیر گونچتا ہے کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں دیکھا بچو آپ نے کہ ہمارے پاس جو اصل دولت ہے وہ ہمارے تمام آزا اور ہمارے تمام جسم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب سے بڑی نعمت دی ہے اگر یہ چیزیں نہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم کیسے کام کاش کرتے تو ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دولت نہیں دی اللہ نے ہمیں اصل دولت تو یہ دی ہے جسے ہم استعمال کر کے اپنے سارے کام کر سکتے ہیں اور خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آپ بھی اپنے تمام چیزوں کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن کر اپنی زندگی گزاریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اب کوئی نئی کہانی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ